اسلام علیکم امید ہے میرے تمام ویوورز اور میرے تمام سبسکرائبر نون سبسکرائبر سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو خوش رکھے اور بہترین رزق عطا کرے آپ کو زندگی میں ہر لمحے میں کامیاب کرے آمین تو میرے ویوورز سے ایک ٹوپک جو کافی دیر سے یوٹیوب پر سرچ انجن بھی بنا ہوا ہے کہ پنجاب پولسک میں جو لوگ سیلیکٹ ہو چکے تھے فیز ون میں تو ان کا میڈیکل کا نئی پتہ یا فیز ٹو میں ان کے جو کب شروع ہو رہے ہیں پروسیس یہ سارا ان کو نئی پتہ چل رہا کوئی اثنٹک نیوز نہیں مل گئی آپ کو یاد ہو گئے کہ میں نے ایک مہینہ پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اخبار کا میں نے ایک جو ایڈ دیا تھا کہ جو فیز ون والوں کا یہاں سے اس طریق سے دیکھیں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ فیک ہے اور کئی لوگوں نے ڈیٹ گزرنے کے بعد میسج کیا کہ بھئی آپ کی بات جھوٹی ہوگی تو میں مانتا ہوں میری بات جھوٹی ہوئی لیکن یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو مکمل اور صحیح نیوز سے اگاہ کروں تاکہ آپ بھائیوں کا بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا آپ مجھے فائدہ دے رہے ہیں تو میرا بھی کام بنتا ہے کہ آپ کو اثنٹک نیوز دے کے فائدہ دوں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو اسی چیز کے متعلق ہے تو اس وقت یہ نیوز آئی ہوئی تھی اخبار میں دیکھیں نا کئی ایسی جوبز ہوتی ہیں حالات کے ساتھ سے چینجنگ ہوتی ہے ابھی چل رہی تھی پنجاب پولیس کی جوبز سارا پروسیس فیس وان والوں کا ٹھیک ہو رہا تھا لیکن مسئلہ اینڈ میں فائنل میڈیکل میں آگیا ٹھیک ہے تو میڈیکل کے دوران یہ مسئلہ آگیا اور فیس ٹو اس وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا دیکھیں نا تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر جیسے حالات چینج ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پروسیس جو شروع ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی روک دیتی ہیں آپ یہ شکر کریں کہ وہ پروسیس رکا ہوا ہے کینسل نہیں ہوا اگر یہ کینسل کر دیتے تو پھر تو آپ کی بات ہی ختم ہو جاتی تو اس لیے اس وقت جو انفارمیشن ملی تھی اس لحاظ سے میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا اور آپ کو اس بات سے ناراض ہونا نہیں چاہیے کیونکہ میں نے جو مجھے نیوز ملی تھی میں نے آپ کو اسی سے اگاہ کیا تھا کوئی دوسری بات نہیں کی تھی تو اگر غلط نیوز میں دوں گا تو اللہ میرا گواہ ہے تو مجھے بھی حساب دینا پرے گا اس چیز کا تو اس وقت جو نیوز آئی تھی تو میں نے وہی آپ کو پروائیڈ کی تھی تو ابھی جس آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سے اور بھی آپ کو اپٹیٹ دوں گا ابھی یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے وٹس ایپ پہ اور دوسرے دوسرے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جیسے فیس بک پہ ہمارا فیج ہے تنویر آمان افیشل ٹھیک ہے تو اس پہ مجھے کافی سارا کافی میسیجز اور کومنٹس وغیرہ کر رہے ہیں کہ بھائی پنجاب پولیس کا کیا بنا فیز ون کا فیز ٹو کا تو آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پنجاب پولیس کے فیز ون اور ٹو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہو رہا وہاں سے ہو رہا دیکھیں میں نے مکمل چیک کیا ہے ابھی تو میں نے اخبار بھی روز جو ہے نا پی ڈی ایف پہ وٹس اپ پہ میں ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کرتا ہوں کہ کوئی نیوز ہی چھوٹی سے شاید آئی ہو تاکہ آپ بھائیوں کو بتا دوں لیکن ابھی تک کوئی نیوز نہیں آ رہی اس کے علاوہ ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں ان سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے وہ پنجاب پولیس میں اچھے رینک میں ہیں ٹھیک ہے تو ایس پی ہیں ایک دو تو ان سے بھی ہم نے کونٹیکٹ کیا ہے تو ان سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ اس جب کوئی پروسیس شروع ہوگا جیسے آپ کو پروسیس رکنے کا میسیج پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ آیا تھا تو جیسے کوئی پروسیس شروع ہوگا تو اسی ویب سائٹ پہ آپ کو بتائیں گے نہ کہ آپ کو ایک دم ہم کال کر دیں گے یا اخباروں میں دے دیں گے کوئی دوسرا پلیٹ فارم نیوز ہوگا وہی ویب سائٹ پہ آپ کو بتائیں گے تو یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر حالات جو ہے ابھی مزید سے مزید خراب ہوں گے تو پروسیس رکا رہے گا وہ یہی کہتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ پروسیس رکا رہے کینسل نہ ہو کیونکہ ایک دفعہ الیکشن ہو گئے گورنمنٹ ٹوٹ گئی تو پھر نائنٹی پرسنٹ چانس ہو جائیں گے کہ یہ پروسیس ختم ہو جائے اور جب دوبارہ حکومت نہیں بنے تو اس کے بعد بھرتی اناؤنس ہو تو یہ بس دعا کریں کہ پروسیس رکے اللہ کرے تو چل پرے لیکن دعا کریں کہ کینسل نہ ہو باقی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں پوچھ لیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں